جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ورلڈ کپ کا بگل بچ چکا ہے اور اس کی شروعات میں اب سو دنوں سے بھی کم دن بچے ہیں اور یہ مکارن ہے کہ اب سب ہی ٹیموں نے اپنی اپنی کمر کسنا شروع کر دی ہے ایسے میں آپ نے بتا دے گی اس بار کا ورلڈ کپ کا فارمیٹ کچھ الگ ہونے والا ہے جہاں ورلڈ کپ میں بھاگ لینے والے دستری میں ایک دوسرے کے ساتھ بھڑتی نظر آئیں گے اور اس بار بھی 2019 کے ورلڈ کپ کی طرح ہی کوارٹر فائنل کا مقابلہ نہیں کھیلا جائے گا جو ٹیم انک تالکہ میں ٹاپ پر ہوگی وہیں سیدھے سیمی فائنل کا مقابلہ کھیلتی نظر آئے گی آپ کو بہتا ہے کہ بھارت ورلڈ کپ میں اپنے سفر کی شروعات آٹھ اکٹوبر کو آسٹریلیا کے کلاف کھیل کر کرے گی جہاں ٹیم کی کمانڈ رویت شرما کے ہاتھوں میں ہوگی وہیں سکوارٹ میں کچھ انوبھاوی کھلاڑی ہوں گے تو کچھ ہیوا کھلاڑی بھی ہوں گے وہیں آٹ آف فارم کھلاڑیوں کو باہر کیا جا سکتا ہے ایزمیں آج ہم آپ کو ان پانچ کھلاڑیوں کی بارے میں بتائیں گے جنہیں اب ونڈے وشوکب 2023 میں کھیلنے کا موقع نہیں ملتا نظر آئے گا تو کونزیں وہ پانچ کھلاڑی بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو جاننے کے لیے بنے رہیے گا انت تک بات کریں ان پانچ کھلاڑیوں کی تو اس لسٹ میں پہلا نام شکھر دھون کا ہے جنہیں ونڈے وشوکب 2023 میں کھیلنے کا موقع ملتا نظر نہیں آسکتا ہے آپ کو بتا دے کہ ٹیم انڈیا میں شبھمن گل کے رہتے ہیں اب ان کی جگہ ٹیم میں بنتی نظر نہیں آ رہی ہے وہیں سب سے شکھر سے جڑی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کھلاڑی کا ٹیم میں جگہ پکا مانا جاتا ہے اس کھلاڑی نے بھارت کے لیے اس سال کی شروعات سے لے کر اب تک کے نئے میچ بھی کھیلے ہیں وہیں ان کو انڈیا ورسز ویسٹ انڈیز ونڈے سیریز میں بھی نہیں چنا گیا ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ چین کرتا ہوں آگے ونڈے میچوں میں نہیں کھیلانا چاہتے ہیں ایسے میں آپ کو بتا دے کہ دھون بھارت کے لیے 166 ونڈے میچوں میں 17 شدکوں کی مدد سے 6793 رن بنا چاہتے ہیں وہیں بات کریں لسٹ کے دوسرے کھلاڑی کی سازی کرم کا سب سے پرمک گیندباز تھا اور ان کے بینا بھارت میدان میں اترنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی مگر اس سال ان کو ریپلیس کر چین کرتا ہوں اس سے راج جیسے یوہ کھلاڑی کی طرف دیکھ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ ورلڈ کپ سے پہلے ہونے والے پرمک سیریز میں بھی اس کھلاڑی کو موقع نہیں دیا گیا یہی کارن ہے کہ یہ امید لگائی جاری ہے کہ اس کھلاڑی کو بھی بھارتی ٹیم کے ساتھ ورلڈ کپ کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا آپ کو بتا دے کہ انہوں نے ونڈے اور ٹی ٹوینٹی میں پشلے چار پانچ ورشوں کے دوران ٹیم کے لیے تیز گیندباز ہی کی کمان سمحال اور کئی من آف دا سیریز پروسکار بھی جیتے آپ کو بتا دے کہ پشلے سال ٹی ٹوینٹی وشوکپ دو ہزار بائیس کے بعد سے ہی یہ تیز گیندباز ٹیم انڈیا سے باہر چل رہا ہے جس کا مطلب صاف ہے کہ چین کرتا انہوں نے آگے میچ میں نہیں کھلانا چاہتے ایسے میں آپ کو بتا دے کہ بھووی نے بھارت کے لیے ایک سو اکیس ونڈے میچوں میں ایک سو اکتالیس وگٹ چٹکا چکے ہیں وہیں لسٹ کے تیسرے کھلاڑی ہیں دیبک ہڈا جنہیں بھی ونڈے وشوکپ دو ہزار تیس میں کھیلنے کا موقع نہیں ملتا دکھ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ ہڈا نے پچھلے سال اپنا ونڈے ڈیبیو کیا تھا اور انہوں نے اس پراروپ میں اچھا پردرشن بھی کیا تھا انہوں نے دس میچوں میں پچیس دشم لف پانچ شونے کی آسد سے اکسو تریپن رن بنائے تھے اتنا ہی نہیں انہوں نے گین بازی میں اچھا پردرشن کرتے ہوئے چار دشم لف سات چھے کی ایکانومی سے گین بازی کرتے ہوئے تین وکٹ بھی لیے تھے جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ کبھی کبار اپیو کی گین باز بھی ثابت ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ادھکتر ان کو ٹیم سے باہر ہی رکھا گیا ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ اس سال کی شروعات میں ان کی فارم میں بھاری گرابٹ آئے تھی آئی پیل دوزار تیس میں وہ لکھنوں سوپر جائنٹس کے لیے کھیلتے ہوئے زیادہ تر میچوں میں سنگل ڈیجٹ کے سکور پر ہی آؤٹ ہوئے تھے اور شاید یہی کاران ہے کہ ان کو سیلیکٹرز نے ورلڈ کپ سے باہر ہی رکھنے کا نیرنے کیا ہے بات کریں لسٹ کے چوتھے کھلاڑی کی تو یہ لسٹ میں چوتھا نام روی بشنوی کا ہے جنہیں ونڈے وشفکب دوزار تیس میں کھیلنے کا سپنا چھوڑ دینا چاہیے بشنوی نے دوزار بائیس میں ٹیم انڈیا کے لیے ڈیبیو کیا تھا جہاں انہوں نے جو ایک ونڈے میچ کھیلا تھا اس میں انہوں نے صرف ایک وکیٹ ہی لیا تھا اور یہی کاران بھی رہا ہے کہ بشنوی اس سال کی شروعات سے ہی ٹیم انڈیا کے سے باہر چل رہے ہیں ساتھی ان کو لے کر حال ہی میں یہ خبر آئی تھی کہ راجنیتک کارانوں کی وجہ سے انہیں ٹیم سے باہر کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے راہل گاندی کے بھارت جوڑو یاترہ میں بھاگ لینے سے منع کر دیا تھا ان کی واپسی فیلحال تو اسمبھا لگ رہی ہے ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہونے والا ہے کہ کس طرح سے جیوہ کھلاڑی کی واپسی ٹیم میں ہو پاتی ہے لسٹ کے پانچوے کھلاڑی ہیں دنیش کارتک جنہیں بھی اس بار ونڈے وشف کپ دوہزار تیس میں کھیلنے کا موقع نہیں مل سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ کارتک ٹی ٹوینٹی وشف کپ دوہزار بائیس کے بعد سے ٹیم انڈیا سے باہر چل رہے ہیں ایسے میں ویسٹ انڈیز خلاف بھی انہوں نے کھیلنے کا موقع نہیں دیا گیا ہے جس کے بعد سے یہ انمان لگائے جارہے ہیں کہ اس کھلاڑی کو ونڈے ورلڈ کپ سے دور ہی رکھا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سال ورلڈ کپ میں ملے موقع کو بھی اس کھلاڑی اس نے بنانے میں کامیابی درج نہیں کی تھی جس کے کارن لگاتار ان کو ٹیم سے باہر رکھا جا رہا ہے ایسے میں آپ یہ بھی جان لیں کہ اس کھلاڑی نے آئی پیل میں بھی اپنی فرنچائزی کو نراش نہیں کیا تھا آپ کو بتا دیں کہ کارتک 2019 سے ونڈے ٹیم سے باہر چل رہے ہیں انہوں نے بھارت کے لیے 94 میچوں میں 98 شدک کی مدد سے 1752 رن بنائے ہیں ایسے میں اب یہ دیکھنا دلچسپ ہونے والا ہے کہ ان پانچوں کھلاڑیوں کی جگہ پر بھارتی سیلیکٹرز کس کھلاڑی کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کیا ہوا کھلاڑی بھارتی ٹیم کو ورلڈ کپ جتانے میں کامیاب ہو پاتا یا نہیں ایسے میں آپ کا ان کھلاڑیوں کو ٹیم سے باہر رکھنے پر کیا رائے ہیں کیا ان میں سے کسی کھلاڑی کو بھارتی ٹیم میں موقع ملنا چاہیے یا پھر سبھی کھلاڑی کو باہر ہی بیٹھا کر رکھنا چاہیے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات